السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے دربار لسوڑی شاہ پر کوالی سے شہنشاہ کوالی تک کا سفر جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے نصرت فتح علی خان کی نصرت فتح علی خان نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف دس برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے سن انیس سو ساٹھ کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائم محمد بخش اور فلسوری شاہ کے دربار پر ایک کم عمر نوجوان ناتیا اور عارفانہ کلام پڑھ رہا ہے یہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ پنجاب کا یہ لڑکا دنیا موسیقی میں شہنشاہ کوالی بن جائے گا اس کا تعلق تو کوال گھرانے سے ہی تھا اس جیسے کئی نوجوانوں کو بچپن سے ہی سور تال اور لے کا نساب پڑھایا جاتا تھا وہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن یہ کم عمر لڑکا اپنے سوروں کی پہتگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سہر میں کھو جاتے تھے دوستو قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جلندر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے اس سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان لیکن یہ وہ وقت تھا جب نصرت کو کوئی نہیں جانتا تھا ہاں سب کو یہ ضرور معلوم تھا کہ وہ اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کا بیٹا ہے نصرت نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف دس برس کی عمر میں ہی وہ تبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے سن انیس سو ساٹھ کی دہائی کے شروع میں ہی اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے قوالی کی بقاعدہ تربیت اپنے چاچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے لینا شروع کی اور ستر کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی کی فیصلہ باد کے مشہور جنگ بزار کے ایک دربار سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جہوری کی نظر پڑی جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی فیصلہ باد میں گرامو فون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے ان کی نصرت کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے ہی مراسم تھے میاں اسد جو رحمت گرامو فون ریکارڈنگ سٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحب زادے ہیں نصرت سے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی بے شمار ایسی یادیں ہیں جو آج بھی ان کے ذہن کے دریچوں میں تازہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد میاں رحمت نصرت کے گھرانے کو انیس ساٹھ کی دہائی سے جانتے تھے میاں اسد کا کہنا ہے کہ آغاز میں نصرت فیصلہ باد کے ایک صوفی بزرگ سائی محمد بخش المعروف بابا لسوری شاہ کے دربار پر ناتیاں کلام پڑھتے اور قوالی گائے کرتے تھے ان کی رہائشگاہ بھی دربار کے سامنے ہی تھی میاں اسد کے مطابق استاد نصرت نے قوالی سے قبل تبلہ بجانے کی تربیت حاضل کی تھی اور وہ بہت مہارت کے ساتھ تبلہ بجاتے تھے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے والی سے سن رکھا تھا کہ نصرت جب دس گیارہ برس کے تھے تو ایک قوالی کی محفل میں کوئی تبلہ نواز نہیں مل رہا تھا جس پر نصرت کو تبلہ بجانے کے لیے کہا گیا وہاں انہوں نے ایسی پرفارمس دی کہ گانے والا تو تھک گیا لیکن نصرت نہیں تھکے اور سننے والوں پر انہوں نے ایک سہر تاری کر دیا ایسے ہی ایک اور شخص علیہ سسین ہے جو نصرت کی جوانے سے ان کے شگرد اور ان کی قوال پارٹی میں بطور پرامپٹ خدمات انجام دینے آئے ہیں واضح رہے کہ پرامپٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شو یا ریکارڈنگ کے دوران مرکزی قوال کے پیچھے بیٹھے کلام یا غزلوں کی کتاب تھامے قوال کو اگلے مصرے یاد کرواتا یا بتاتا ہے اٹھاون سالہ علیہ السسین ان کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان فتح علی خان کے گھرانے میں کئی پشتوں سے خدمات کرتا آیا ہے میاں اسد نصرت فتح علی خان کی پہلی سولو ریکارڈنگ کا واقعہ کچھ یوں بتاتے ہیں یہ اسی کی دہائی کا وقت تھا اور ایک دن استاد نصرت ریکارڈنگ کے لیے حسبی روایات رحمت گرامو فون وقت سے قبل ہی آگئے اور انتظار کے باوجود ان کے ہم نوا وقت پر نہ پہنچے تو میرے والد نے پنجابی میں ان سے کہا او خان صاحب اس پر نصرت فتح علی خان پہلے تو پریشان ہوئے مگر پھر میرے والد کے اسرار پر حامی بھر لی اور فوری طور پر سٹوڈیو میں موجود ایک شاعر سے غزل لکھوائی اور انہوں نے پہلی مرتبہ سولو ریکارڈنگ کی ابتدا کی میاں اسد کہتے ہیں کہ ان کی ابتدائی سولو ریکارڈنگ میں سے سب سے مقبول سنچ چرخے دی مٹھی مٹھی کوک تھی جب یہ غزل مارکیٹ میں آئی تو ان کی گائیکی کو ایک نیا نام اور نیا اروج ملا بلکہ اس وجہ سے کئی گلوکار اور ہم نوہ ہم سے ناراض بھی ہوئے کہ اب خان صاحب کو شاید ان کی ضرورت نہیں ان کے درینہ ساتھی شاگرد اور ہم نوہ علیہ السین کا کہنا ہے کہ خان صاحب دنیا کے کسی بھی حصے میں خواہ کتنا ہی طویل درانیہ کا شو پرفارم کر کے جب واپس ہوتل میں آتے تو ہمیں کہتے کہ میرا ہارمونیم باجہ میرے کمرے میں رکھ دو ہم اپنی نین پوری کر کے اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ اس پر ریاض کر رہے ہیں علیہ السین کے مطابق وہ سوتے وقت بھی بستر پر اپنا ہارمونیم ساتھ رکھ کے سوتے تھے اور نین میں بھی ایک انگلی اس پر رکھی ہوتی تھی علیہ السین کا مزید کہنا ہے کہ درانے سفر جہاز میں جب ہارمونیم موجود نہ ہوتا تو اپنے سینے یا پیٹ پر ہی انگلیوں سے سرو کی ریاضت کرتے وہ بتاتے ہیں میں نے سارے زندگی انہیں کبھی ہارمونیم کے بغیر نہیں دیکھا دوستو نصرت فتیلی خان کے قریبی جاننے والے فنکار کہتے ہیں کہ انہیں دیگر فنکاروں کی طرح پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اپنے روج کے دور میں اگر کسی نے کسی بھی جگہ پر کوئی پروگرام کرنے کا کہہ دیا تو انہوں نے پیسوں سے متعلق کبھی نہ پوچھا نہ تقاضی کیا بلکہ چپ کر کے پرفارم کر دیا علیہ السین بھی اس بات کی تائد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس کسی نے خلوص سے آ کر نصرت سے کوالی کی محفل یا پروگرام کی درخواست کی تو انہوں نے بینہ پیسے کے یہ مطالبہ قبول کر لیا ان کے مطابق جب کوئی متوسط طبقے کا مداہ انہیں مدعو کرتا تو وہ اپنے سیکٹری اور ہمیں بقاعدہ تعقید کرتے کہ پیسوں کے لئے ان کو تنگ نہ کیا جائے اور وہاں بھی کسی قسم کی حجت نہ کی جائے علیہ السین مزید کہتے ہیں کہ میرا استاد ایک درویج تھا مجھے ان کے ساتھ رہتے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس قدر عظیم انسان ہیں انہیں زمین پر بٹھاتے تو وہ بیٹھ جاتے جب انیس سو بانوے کے ورڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم اسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لئے پیسہ ایک اٹھے کرنے کے لئے انہوں نے نصرت کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شوک کیے علیہ السین مزید کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عمران خان کے اسپتال میں بہت معاونت کی اور ان کے لئے متعدد شوکت بلکل مفت کیے عمران خان بھی نصرت کے بڑے مداہوں میں سے ایک ہیں نصرت فتح علی خان کا اچھے اخلاق صرف مداہوں اور دیگر شخصیات تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اپنے سازندوں اور ہم نواہوں کے ساتھ بھی بہت اچھے انداز سے پیش آتے نصرت فتح علی خان کو جب بھی کسی قوالی کی محفل یا ریکارڈنگ کے لئے جانا ہوتا تو وہ مقررہ وقت سے دو تین گھنٹے قبل ہی دکان پر آ جاتے جبکہ ان کی قوال پارٹی میں شامل ہم نواہ بہت انتظار کرواتے تھے دوستوں نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی قیس سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں، دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا ایشیا، یورپ اور امریکہ ہر جگہ انہیں موسیقی کا بے تاج بادشاہ اور شہن شاہ قوال کہا جانے لگا نصرت فتح علی خان پر صوفیانہ کلام کا روحانی اثر ایسا ہوتا کہ وہ وجد کی قیفت میں چلے جاتے اور اللہ کی سنا کے دوران ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ ہو اللہ ہو گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی مگر وہ دیوانہ ور جھومتے رہتے تھے انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ ہو کا خطاب دیا یورپ میں وہ کہیں بھی جاتے تو لوگ نصرت فتح علی خان کو مسٹر اللہ ہو کہہ کر پکارتے جپان میں جب انہوں نے میوزک کے میلے میں پرفارم کیا تو جپانی عوام نے انہیں سروں اور گائیکی پر یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا وہ جب بھی جپان کسی شو کے لیے جاتے تو حال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم ایک منٹ کی خموشی اختیار کی جاتی دوستو رحمت گرامو فون ریکارڈنگ سٹوڈیو کے مالک میاں اصد ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی پر جہاں ملک بھر کے نامور گلوکار موسیقار اور فنکار شریک تھے ایسا محول بنا کہ نصرت فتح علی خان واریہ سائیہ تیری واریہ قوالی گا رہے تھے اور عطاہ اللہ عیسیٰ خیلوی جومر ڈال رہے تھے جبکہ نوے کی دہائی میں امریکہ میں ایک لائف شو کے دران نصرت کی جانب سے مشہور گیت میرا پیا گھر آیا گانے کا قصہ سوناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب نے وہ گانا شروع کیا تو سٹیج کے سامنے گھوروں نے دھمار ڈالنا شروع کر دی ان میں سے ایک خاتون نے اتنی دھمار ڈالی کہ اس کے پیروں سے خون بہنا شروع ہو گیا استاد نصرت فضلی خان نے نوے کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنا ریکارڈنگ سٹوڈیو سرگم کا قیام کیا اور بہت سی ریکارڈنگ پھر وہیں کرنے لگے وہ نوے کی دہائی کے آغاز میں ہی فیصلہ باز سے لاہور منتقل ہو چکے تھے نصرت فضلی خان جب انڈیا فلم کچھے دھاگے کے لئے انڈیا پہنچے تو ہوتل لابی میں ان کے مداہوں اور بولی وڈ فنکاروں کی ایک لمبی کتاب تھی وہ بتاتے ہیں ہوتل لابی پوری طرح بھر چکی تھی عام مداہوں کے ساتھ ساتھ حیمہ مالنے جیسے اداکارہ بھی ان سے ملاقات کے لئے آئیں تھی نصرت کے آخری دورہ انگلینڈ جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دورے سے قبل سرگم سٹوڈیو میں تمام قوال پارٹے کو بلائیا اور کہا کہ انگلینڈ جا رہا ہوں اس کے بعد امریکہ کا دورہ ہے جہاں تم لوگوں سے ملاقات ہوگی اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی واپس آ کر بس انڈیا کو ہی امریکہ بنا دیں گے اور وہاں شوک کیا کریں گے لیکن انہیں شاید علم نہ تھا کہ وہ واپس کبھی نہ آ سکیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہت جد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ